دوستوں، آج کی ہماری کہانی کیول ایک عمارت کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گوروشالی اتحاس، سنسکرتی اور دھروہر کی ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک ہمارا تاج محل جسے پریم کا پرتیق کہا جاتا ہے؟ آج گمبیر خطرے میں کیوں ہے؟ اور کیا دو ہزار پینتیس تک اس کا استطف ختم ہو سکتا ہے؟ چلیے، اسے سمجھتے ہیں۔ تاج محل کا اتحاس اور محتو، تاج محل جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی پتنی ممتاج محل کی یاد میں بنوایا تھا، سولہ سو باتیس میں بنایا گیا۔ یہ سفید سنگ مرمر کا عدبھت سمارک نہ کیول بھارت بلکہ پورے وشو کے لیے ایک عمولی دھروہر ہے۔ ہر سال لاکھوں پریٹا کسے دیکھنے آتے ہیں۔ شاہ جہاں نے سولہ سو اٹھائیس سے پندرہ سو اٹھائیس تک شاسن کیا۔ ادھکانش اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ اس سمارک کا نرمان اسی اوہدھی کے دوران سولہ سو باتیس سے سولہ سو سینٹالیس کے بیچ ہوا تھا۔ بھکتی اور پریم کی اس پریوجنا کو پورا ہونے میں پندرہ سال سے زیادہ کا سمائے لگا اور اس میں پتھر کاٹنے والوں، نکاشی کرنے والوں، چترکاروں، سلیکھکوں اور گمبت بنانے والوں سہیت بیس ہزار سے زیادہ مزدوروں کی مدد کی ضرورت پڑی۔ کاریگر، بھارت، یوروپ، پرشیا اور آٹومن سامراجے کے کچھ حصوں جیسے دور دراز کے ستھانوں سے آئے تھے۔ تاج مہل کو آپٹیکل ایلیوزنز کو دھیان میں رکھ کر ڈیجائن کیا گیا تھا۔ جیسے ہی آپ اس کے دوار سے پرویش کرتے ہیں، سمارک نکٹ اور بڑا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ قریب آتے ہیں، اس کا آکار چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ رنگ بدلتی دیواریں، سن رچنا کو ایسا محسوس کراتی ہیں، مانو یہ جیونت اور منتر مگد ہے۔ جبکہ اس کی لگ بھگ پورن سمروپتہ، شانتی اور صدبھاو کی بھاونا کو پرکٹ کرتی ہے۔ اندر تاج سندر سلیک سے ڈھکا ہوا ہے، جو اسلام کے انویائیوں کے لیے نرنائے اور پورسکار کے وشیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ آج اس بھوی اسمارک میں ابھی بھی کیول مومتاج محل اور شاہ جہاں کی قبریں ہیں۔ اسے ویاپک روپ سے انڈو اسلامی کشیتر کی سب سے بڑی واسطو شلپ اپلبدیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تاج محل کو ہونے والے خطرے کی ایک پردوشن تاج محل کے آس پاس کے کشیتروں میں ہوا میں موجود پردوشن اس کے سنگمرمر کی سفیدی کو ختم کر رہا ہے۔ تیس میل دور ستھت ایک تیل ریفائنری سے نکلنے والے سلفر ڈائون اکسائیڈ اور انی پردوشک جلتے ہوئے کچرے، گوبر، فوسل فیولز اور فصلوں کے افشیش سے اٹھتا دھواں اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ ستھانیے گتیویدھیوں جیسے کھیتی اور ٹریفک سے اٹھنے والی دھول اس کے سنگمرمر پر جم جاتی ہے۔ دو یمونہ ندی کا پردوشن تاج محل کے پاس بہنے والی یمونہ ندی میں فیکٹریوں کا راسائنک کچرا، کچھا سیویج اور کودا کرکٹ بھرا ہوا ہے۔ ندی کا یہ پردوشن کیڑوں کو آکرشت کرتا ہے جن کے مل سے سنگمرمر پر ہرے داغ پڑ جاتے ہیں۔ تری یمونہ ندی کا سوکھنا یمونہ ندی کا جلستر لگاتار گھٹتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے تاج محل کی نیو کو بھی خطرہ ہے۔ اگر پانی پوری طرح سے سوکھ گیا تو سنرچنا کمزور ہو جائے گی۔ چار نرمان کاری آس پاس چل رہے نرمان کاری اور اس سے اتپن کمپن اس کے دھانچے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دو ہزار پینتیس تک کیا ہو سکتا ہے؟ وشیشجیوں کا ماننا ہے کہ اگر ہم نے ترنت قدم نہیں اٹھائے تو دو ہزار پینتیس تک تاج محل کی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ اس کی دیواریں کمزور ہو جائیں گی اور یہ سنرچنا گرنے کے کگار پر آ سکتی ہے۔ سوچئے کیا ہم اپنی آنے والی پیڑھیوں کو یہ اجوبہ دکھا پائیں گے؟ بھارتیہ سپریم کورٹ کا سخت سندیش بھارتیہ سپریم کورٹ نے تاج محل کی بگڑتی ستھیتی پر سخت رکھ اپنایا ہے۔ کورٹ نے سرکار سے کہا ہے کہ یا تو تاج محل کو ٹھیک کریں یا اسے گرا دیں۔ کورٹ نے سنرکشن پریاسوں میں سستی کو لے کر ناراضگی جتائی ہے۔ سوچئے کیا واقعی ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے گا؟ اسے بچانے کے پریاس ایک سرکار کی پہل تاج محل کے آسپاس کے کشیتروں میں اُدھیوگوں پر پرتیبند لگایا گیا ہے۔ ساتھ ہی اسے صاف رکھنے کے لیے کئی یوجنائیں لاغو کی گئی ہیں۔ دو ویجیانک سمادھان ویشیششج سنگ مرمر کی صفائی کے لیے مڈ پیک تھیرپی کا اپیوک کر رہے ہیں۔ یہ پرکریہ سنگ مرمر پر سے داغ اور پردوشن کو ہٹانے میں مدد کرتی ہے۔ تین ناغریکوں کی ذمہ داری ہمیں اپنے پریاورن کو سوچھ رکھنے میں یوگدان دینا ہوگا۔ تاج محل جیسے ایتیہاسک دھروہروں کی سرکشہ کے لیے ہمیں جاگروک ہونا ہوگا۔ دوستوں تاج محل صرف ایک عمارت نہیں ہے۔ یہ ہماری پہچان ہماری دھروہر اور ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے۔ اسے بچانے کی ذمہ داری ہم سب ہی کی ہے۔ کیا آپ اس کے لیے جاگروکتہ پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تاکہ لوگ ہماری دھروہر کو بچانے کے لیے جاگروک ہوں۔ اور ہمارے چینل سوشیل برمن انفو ٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جہاں ہم آپ کے لیے ایسی ہی روچک اور گیانوردھک کہانیاں لاتے رہتے ہیں۔